ہائی فرنڈس میں پروندر کاری فرنڈس آج کی ہماری گیم سپین میں چل رہے تھرٹی سیکنڈ میجسٹریل لیون نوک آؤٹ ٹورنومنٹ کی ہے جہاں پہلی راؤن میں ایک کافی انٹرسٹنگ پیارنگ ہم سب ہی کو دیکھنے کو ملے دی یہاں مقابلہ تھا ویسلی ایوانچوک اور نیحال سرین کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں پہلے راؤنڈ کے لیے چار میچز کھیلے گئے اور یہاں نیحال سرین نے کافی زبردست پردرشن کیا اور انہوں نے ویسلی ایوانچوک کے ساتھ اپنے دونوں پہلے میچز ڈراؤ کے لیے تھے فرنڈس آج کی ہماری گیم اسی ٹورنمنٹ کے تھرڈ راؤنڈ کی ہے جہاں بھی ویسلی ایوانچوک کا مقابلہ نیحال سرین سے تھا ویسے فیلحال نیحال سرین ورلڈ کے ینگیسٹ پلیئر ہیں جو 2600 ایلو ریٹنگ گروس کر چکے ہیں وہ ہی ایوانچوک کے تو کہنے ہی کیا ہے ابھی ہارڈلی کچھ ہی سمیں پہلے وہ 2700 ریٹنگ سے ڈاؤن آئے ہیں تو آئیے فرنڈس سیدھا اس ایکسائٹنگ گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ویسلی ایوانچوک نے نائٹ ایف 3 کے ساتھ تو یہاں دی 5 نیحال سرین نے کیا دی 4 تو نائٹ ایف 6 سی 4 نیحال ایسکس اور گیم کی کمپوزیشن یہاں سیمی سلاو ورییشن میں ٹرانسپوس ہوتی ہوئی نائٹ c3 تو d takes c4 کوئن a4 چیک تو c6 then کوئن takes c4 b5 کوئن پر اٹیک تو کوئن گئی b3 سکوائر پر نائٹ b گوز تو d7 then g3 بشپ b7 تو بشپ g2 then a6 نائٹ e5 کوئن c8 defending this c6 pawn تو اب یہاں ایوانچوک نے کیسل کیا c5 اور فرینڈز یہاں یہ c5 move کا مطلب ہے کی بلیک اس d pawn کو ضرور یہاں اس e5 نائٹ کی ڈیفنس سے ہٹانا چاہتا ہے تو ایوانچوک نے پہلے یہاں کیا اور نائٹ takes d7 اپنے نائٹ ریڈ آف کیے تو کوئن takes d7 اور اب یہاں چاہے تو وائٹ کر سکتا ہے d takes c5 لیکن یہاں ایوانچوک نے پہلے کیا bishop takes b7 تو کوئن takes b7 then d takes c5 bishop takes c5 اور یہاں وائٹ کو کافی جلدی castle کرنا پڑے گا پہلے ایوانچوک نے اپنے bishop کو develop کیا g5 square پر نائٹ پر attack بنائے اور اس کے بعد یہاں نیحال سرین نے castle کیا پھرینڈز یہاں نیحال سرین کو castle نہ کر کے اگر bishop e7 ہو جائے تو بھی ایک اچھا وہ ہو سکتا تھا یا پھر یہاں اس پوزیشن سے نیحال سرین نائٹ d7 بھی کر سکتے تھے خیر آئیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں گیم میں ہوا تھا نیحال سرین نے یہاں castle کیا تھا تو بیشپ takes f6 اور اس طرح یہاں ایوانچوک کو موقع ملا بلیک کا پانسٹکچر castle پانسٹکچر disturb کرنے کا g takes f6 then rook at a goes to d1 تو rook at f goes to d8 offering rook actions جسے ایوانچوک نے accept کیا rook takes d8 چیک rook takes d8 then again rook d1 اور یہاں ایوانچوک نے پھر دوبارہ rook actions offer دیا لیکن ابھی یہاں بلیک نے کیا queen b6 اب بھی rook actions نہیں کیا تو e3 یہاں اس f2 پانسٹکچر دیفنس تو f5 then knight e2 بیشپ e7 rook takes d8 چیک queen takes d8 then queen c2 بیشپ f6 تو b3 then bishop e5 اور یہاں تک کی یہ game زیادہ کسی کہ نہ فائدے میں ہے نہ نقصان میں ہے یہاں white نے کیا تھا knight c1 اور کیونکہ یہ knight کسی ایک اچھے square پر جابی تو نہیں پا رہا ہے تو queen d5 then knight d3 bishop کو ہٹانا ہی چاہیے میرے خیال سے black کو تو نحال سرین نے یہاں bishop کو ہی اٹھا d6 square پر تاکہ یہ knight ایک limited area میں ہی سیمیت رہے تو h4 then h5 king f1 to king g7 king e2 then e5 queen c3 king h7 یہاں شاید black intentions اس e1 کو آگے push کرنے کی ہے یوان چک نے یہاں کیا knight e1 to g5 ویسے یہاں میرے خیال سے white کی طرف سے اگر میں ہوتا تو ضرور یہاں e4 move کو جلتا اور یہاں اس bad knight کو easily develop نہیں ہونے دیتا at least یہ knight d3 اور f3 square پر نہیں آ پاتا کیا چونکہ calculations زیادہ پریسائز ہوں گی انہوں نے یہاں کیا f4 تو coint c2 then king g7 coint f5 یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کی white نے e5 pawn کو hit pin کر دیا fx e3 fx e3 اور یہ weak e3 pawn ہے اس سمجھ گیم میں اور black یہاں کیا کرے f6 ٹھیک تھا option تھی لیکن black بیشپ پر پریشر بنایا میں کہہ سکتا ہوں کہ d2 square پر کچھ پریشر بنایا تو یہاں ایوان چوک نے کیا knight f3 ایوان چوک نے پہلے d2 square کا defense کیا ایسے ایوان چوک اٹیک ابھی فلحال اس h5 pawn پر بھی ہے تو اب یہاں black کیا کر سکتا ہے اگر ایکشن کرانے کی کوشش کرے quen e6 کرے تو quen g5 check to quen g6 then quen tix e5 check to quen g8 خیر اب یہاں white benefit میں آتا ہو اور نظر تو آنے لگا ہے پر ابھی یہاں نیحل سرین نے کیا تھا f6 ایوان چوک نے ابھی straight forward اس h pawn گل نہیں لیا ہے انہوں نے یہاں کیا تھا g4 اور یہاں یہ g4 move کیا black h tix g4 کر سکتا ہے اگر یہاں black ایسا کرے تو quen tix g4 check to king جائے گا f7 square پر اور اس طرح white کو bishop جائے گا جب یہاں ہیوان چک نے g4 کو آگے push کیا queen f7 تو gxh5 bishop e7 then knight h2 king h8 تو knight g4 اور یہاں black کے pieces کافی limited area میں سمیت ہو چکے ہیں وے زیادہ move نہیں کر پائیں queen d5 تو h6 اور جس طرح سے یہ مارگ بڑھ رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ black کو اپنے queen کو 8th رینک ملے جانے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہی تھا لیکن انہوں نے یہاں کیا queen g2 check اور یہ check دینے کا کیا صحیح سمیں ہے شاید نیال سرین کی calculations میں ٹھیک ہی ہوگا تو knight f2 یہاں defense کیا ایوان چک نے زیادہ better move ہے knight f2 کا کیونکہ white اگر سکن کو move کرے تو repeated checks کی option یہاں black کے پاس ہوگی knight کو f2 square پر لائے گیا تو نیال سرین نے اپنی queen کو واپس place دی 5 square پر دن h5 اور ابھی option ہے black کے پاس اپنی queen کو 8th رنگ میں لانے کی لیکن انہوں نے یہاں کیا queen اور اب black کیا کرے black کو یہاں اپنی queen کو at least اس light square ڈائیگنل میں ضرور لے کر آنا چاہیے انہوں نے یہی کام کیا queen کو e6 square پر place کر لیکن final move from wesley یوان چک انہوں نے یہاں کیا knight g4 اور یہاں اس move کے بعد نیال سرین نے دیزائن کر دیا کیونکہ یہاں سے اگر ہم اس سرین کر سکتے تھے تو h6 bishop پر attack ہوگا اور اگر یہ bishop جائے f8 square پر the knight x f6 اور یہاں اگلے move میں کہہ سکتے ہیں ایک چیک میٹ کی threat ہے کیونکہ یہاں forcefully اگر queen actions ہوں گی تو ایک اور queen white تیار کر لے گا اس ی موو پر نیال سرین نیال سرین ڈیر پوائنٹ کے ساتھ تھے اور ویسلی وانچو ڈھائی پوائنٹ کے ساتھ اور چونکہ یہ ناک آؤٹ ٹورنمنٹ ہے تو ویجیتا کا فیصلہ فرس راؤنڈ کے لیے ہو چکا ہے لیکن پھر بھی نیال سرین کا پردرشن میں قابل تاریف کروں جنہوں ایک اچھی